بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگلہ دیش نے پاکستان کو محشیت کے ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا چین کا مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی ایجنڈے میں سر فہرست رکھنے پر زور بھارتی کوششیں ایک بار پھر ناکام سینڈنی میں خالستان کی آزادی کے لیے رفرینڈم کا انکار یورپ انسانی حقوق کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے روس نے بڑا الزام آئد کر دیا پی ٹی آئے میں ہوں اور پارٹی چیئرمنٹ سے رابطے میں ہوں اسد کیسر پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے واقع خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈالائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف تیل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سعودی عرب نے جولائی میں تیل پیداوار کم کرنے کا اعلان کر دیا ویانہ میں اوپیک اجلاس کے بعد سعودی وزیر طوانائی کا کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار میں یومیاں دس لاکھ بیرل کمی جولائی کے لیے کی جا رہی ہے لیکن اس میں تو سی بھی کی جا سکتی ہے تیل پیداوار میں کٹوتی دوہزار چوبیس کے آخر تک جاری رہے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آستن کا کہنا ہے کہ چین کا فوجی تنازیات کے خل کے لیے باتچیت میں شامل نہ ہونا افسوسناک ہے تنازیات سے بچنے کے لیے باتچیت قلیدی حیثیت رکھتی ہے سنگاپور میں ہونے والے سیکیورٹی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لائیڈ آستن کا کہنا ہے کہ امریک اور چین کے دفاعی اور فوجی سربراہان کے درمیان رابطے کھلے رہنے چاہیے ایشیا پیسیفک میں استحکام کو بڑھانے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں قبل آزین چینی وزیر دفاع نے سیکیورٹی سربراہی اجلاس میں امریکی ہممند سب سے ملاقات کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آستن کو جواب دیتے ہوئے چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین امریکی وزیر دفاع کے تبصروں کو سختی سے مسترد کرتا ہے چین امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور تائیوان پر اپنی ناقابل تردید خود مقتاری کا آدھا کرتا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انڈین اپوزیشن لیڈر راہل گاندی نے امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو پکارتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جمہوریت اور ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہوں غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کانگرس رہنما اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندی جو وزیراعظم مودی کے بہت بڑے مخالف ہیں اور ان کی پالیسی و اقدامات پر کڑی تنقید کرتے رہتے ہیں وہ مودی سرکار اور ان کی جماعت بی جے پی پر ملک میں تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا سنگین الزام آئد کر چکے ہیں راہل گاندی جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں انہوں نے مین ہیٹن میں انڈین آورسیز کانگرس یو ایس سے کے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید انڈیا ہمارے آئین اور ہماری جمہوریت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا جمہوریت اور ملکی آئین کے تحافظ کے لیے امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو کھڑا ہونا ہوگا بھارتی اپوزیشن لیڈر نے اپنے خطاب میں چین کے اثر و رسوک کو ختم کرنے کے لیے بھارت اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکتداری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں جن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے ہم چین کے چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں گے واضح رہے کہ راہل گاندی کو آئندہ دوہزار چوبیس کے انتخابات میں نرندر موڈی کے لیے اہم چیلنج سمجھا جاتا ہے انڈیا میں حضب اقتلاف کے سب سے بڑے رہنما کو دو برس قید کی سزا کے بعد پارلیمنٹ سے ناہل کیا جا چکا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کو بنگلہ دیش نے میشت کے ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا بنگلہ دیش نے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے اکتر ارب ڈالر کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا موقع قومی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے بجٹ میں شرع نمو کا حدف سات اشارہ پانچ فیصد جبکہ اوست افرات زر کا تخمینہ چھ اشارہ پانچ فیصد لگایا گیا ہے اس کے برعکس پاکستان کا گروس ریٹ کا ممکنہ حدف ساڑھے تین فیصد جبکہ مہنگائی کا تخمینہ اکیس فیصد ہے نئے مالی سال کے موقع پر بنگلہ دیش کے پاس تقریباً اکتر ارب ڈالر کے زخائر ہیں جبکہ پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر چار ارب ڈالر سے بھی نیچے ہیں اور وہ بھی دوست و مالک سے لی گئے ادھار رقم پر مشتمل ہیں لہدگی کے بعد مالی سال دوہزر اکیس بائیس میں بنگلہ دیش کی برامداد باون ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں جبکہ اسی باون سال کی مدد میں پاکستان کی ایکسپورٹ مہد تیس اشارہ اٹھتر ارب ڈالر تک محدود ہیں بجڑ میں بنگلہ دیش نے برامداد کا حدف ستا سٹھ ارب ڈالر رکھا ہے اور حالیہ مالی آداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش پینسٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کا حدف حاصل کر لے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے عالمی براتری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ پلسطین کو بین الاقوامی ایجنڈے میں سرے پہرستے رکھیں چین کے نائے مستقل مندوب نے مشرق قریب میں پلسطینی پناہکزینوں کے لیے اقوام متحدہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے لیے رواصال ہونے والی کانفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا بین الاقوامی براتری کو ہمیشہ مسئلہ پلسطین کو بین الاقوامی ایجنڈے میں سرے پہرست رکھنا چاہیے اور دور ریاستی حال کو فوری طور پر آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ستر سال سے زائد عرصے سے ایجنسی نے پلسطینی پناہکزینوں کو اہم امداد اور تحفظ فراہم کر کے ان کی انسانی حالت زار کو کم کرنے میں زبردست اور اہم کردار ادا کیا ہے چینی ایجنسی کے کام کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور گزشتہ سال دسمبر میں ایجنسی کے منیڈریٹ کی تجدید سے متعلق قرارداد کو جنرل سمدی کی طرف سے اکثریت سے منظور کرنے کا خیرمکتم کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایجنسی حالیہ برسوں میں گہرے مالی بہران کا شکار ہے اور اس کی اپنے فراز کی انجام نہیں کی صلاحیت انتہائی محدود ہے خبر کے کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی کوششیں ایک بار پھر ناکام سیڈنی میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کا انقاد اور سیڈنی کے شہر سیڈنی میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کروایا گیا جس میں اکتیس ہزار سے زائد سکھوں نے خالستان کے قیام کے لیے ووٹ ڈالا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ریفرینڈم رکوانے کے لیے تمام بھارتی کوششیں پھر ناکام ثابت ہوئیں جس کے بعد یہ آزادیہ میں خالستان کے قیام کے لیے تیسرا مرحلہ تھا اس سے پہلے میل برون اور برسبین میں ریفرینڈم کا انقاد ہو چکا ہے آزادیہ کی حکومت نے پر امن طور پر منقض ریفرینڈم کے جمہوری عمل کو رکوانے سے معذرت کر لی تھی واضح رہے کہ اس سے قبل اسیلیا کے علاوہ برطانیہ جنیوہ اور کینیڈا میں بھی ریفرینڈم منقض ہو چکے ہیں سکھ رہنما کا کہنا ہے کہ سکھوں نے آزادی کے لیے بلڈ کی بجائے بیلٹ کا راستہ اختیار کیا ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپ انسانی حقوق کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے روس کے صدارتی پریس سیکٹری دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ یورپ کو انسانی حقوق اور یورپی اقدار اسی وقت یاد آتے ہیں جب وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے عالمی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق روس کے سرحدی علاقے بیلگ روڈ پر یوکرین کے حملے پر مغرب کی خاموشی پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دمتری پیسکوف نے کہا کہ یورپ انسانی حقوق اور یورپی اقدار کو اپنے مفاد کے لیے ہی استعمال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ در حقیقت یورپ انسانی حقوق کو ایک لچکدار شہ سمجھتا ہے جب کبھی انسانی حقوق اس کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں تو وہ کبھی اس پر آواز نہیں اٹھاتا انہوں نے یاد دلایا کہ روسی حملے سے پہلے برسوں سے مغربی ممالک دونباز پر گولہ باری کے حملوں کو نظر انداز کرتے آ رہے تھے یوکرین نے وہاں جوانوں بوڑوں عورتوں اور بچوں کو مارا بچوں کی قبروں کی کتاروں پر یہ مغرب آنکھیں بند کی ہوئے تھا ہم نے ان کی طرف سے مضمت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا اور اب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق سپیکر قومی اسملی اصد قیسر کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں ہی ہیں اسلام آباد کی زلائی کے چہری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اصد قیسر نے کہا کہ میں تحریک انصاف میں ہی ہوں اور چیرمین پی ٹی آئی عمران خان سے رابطے میں ہوں انہوں نے بتایا کہ آج میرے چار کیسز ہیں جہانگیر ترین سے رابطے کے سوال پر سابق سپیکر نے کہا کہ ان کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں صحافیوں نے سوال کیا کہ فواج چہدری پی ٹی آئی سے رہنماوں کو لے جا رہے ہیں آپ سے کوئی رابطہ ہوا اس پر اصد قیسر نے کہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد